قرم صاحبین اکرام ہماری آج کی مرتبور کا موضوع ستن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانقی معاملات اور سماجی اور قواشیتی ذمہ داری ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر شخص کو اپنی فیملی اپنے دھر اپنے خاندان اپنی اپنی ذمہ دانیوں کو ادا کرنے کے حوالے سے موضوع بھی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر احل ہمارے لئے کامل تری نمونات اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے لَفَدْ قَانَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اگر سے آپ دیکھیں انفرادی معاملات اجتماعی کوششے فیملی اور خرد معاملات معاشر نیزے مداریات سماعی تعلقات الغرد قرور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر ہر کوششے بھی ہمارے لئے اپنی امت دیکھیں بہترین رکھنمائی کے لئے نمونات حیات آج کے اس موضوع کا ہم نے اس لیے اتفاق دیا کہ بسا ہوا بات انسان سوچ گا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں ان کی خان کی زندگی کیا دیا ان کے سماجی کے بیویر سوشل معاملات کیا دیا لوگوں کے ساتھ میل ملاب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابی کیسے ادا کرتا تو آج کا یہ موضوع زندگی بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی زندگی آئی کی زندگی فیملی سسٹم وہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضبوط رکھا اور امت کے لیے کیسا پیغام دیا اور اسی طرح سماجی زندگی میں آپ اپنی زمداریاں کیسے ادا کرتے ہیں گرامی قدرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی ہو یا زمداریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی زمداریوں میں بھی بے کریم عصوہِ حسنا امت کے لیے چھوڑا ہے میں تھوڑا سا آکھ علیہ السلام حاندانی پسے مضبوط بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب دیئے عظیم شاہ کے ساتھ تعلق کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے جنابی اسمائیل علیہ السلام کو لکو کر سیرہ میں چھوڑ دیں اللہ کے امجد اسمائیل علیہ السلام کی والدہ حاجر علیہ السلام مانی لینے کیلئے دور دی ہے آج ہم صفہ مربع پہ صحیح کرتے ہیں بہاں آکے قبیل ہے جو ہم آباد ہوں پھر اس جگہ آبادی بڑی آج اس کو ہم مکہ مکرمہ کہتے ہوگی نبی کریم صل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بقریبا Rabbi چار ہزار سال پاند پیدا ہوئے جناب ہم ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے آخری صل اللہ علیہ السلام کا دمیان قریباً چار ہزار سال کا پاند پیدا ہوئے اس دوران جو اقل ہی صل اللہ علیہ السلام کے خاندان والے لوگ رہے آپ کے جد امجد اباو Eng Doubed وہ سارے کے سارے دین کی عزموں کے ساتھ جڑے آئے دینِ ابراہیمی پرکائے لیکن آپ کے علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں آپ کے عباب دار دینِ حنیفی پرکائے میں دینِ ابراہیمی پرکائے اسی مکہ مکرمہ میں اور بھی بہت سے افراد گھنو تھے کچھ مشرقین تھے جو بد پرستے رشکے کچھ ہونا فاضح ہے اور کچھ وہاں آنے کتاب بھی چیدہ چیدہ دیتے ہیں اور باقی دینِ ابراہیمی پر قائم رہنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عباب و جتان کو اللہ نے شرق سے فاق رکھتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے پروردگار نے شرق کی آلومتی سے آپ کے خاندان کو پاک رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن فخر سے اپنے جدی امجل کا زیگت پرکا انا محمد ابن عبداللہ میرے ابو کا نام اپلاللہ ہے ان کی ابو کا نام اپلاللہ ہے یا اپنے 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 کے لائے بودھر اپنے نظار اپنے مبال دیبنِ ادنان اور عدرتِ ادنان اس خیلی علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ سارا پاک نصب ہے جو ہمارے آن میں نے بیان کیا اور فرمایا اسے آفا میں عصب میں بھی تم سے آلاؤں میں نصب میں بھی تم سے آلاؤں نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت سے چھے مینہ پہلے آپ کے والد اللہ کا مثال ہو چکا تھا حضرتِ افراللہ کو چکے تھے حضرتِ افراللہ کے مثال کے چھے مہتبان آپ کی بلادتی چھے مہینے بعد بلادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے مہینے کے بعد پیدا ہوئے تو یقین پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبالت پہلے آپ کے داداں پر مکلین نے لی پھر اس کے بعد ان کے پھوٹ ہو جانے کے بعد پھر ان کے جو ہیں چچا جنابِ افراللہ نے آپ کی قبالت دیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھے سالکے ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ نے دیا تو دیکھا ہے وقت میں سارے یہ چچا ہے یہ کائیہ ہے فرمایا لیکن اپنے نیال ہی دیکھا اور سرکار کرنے نیال مدینہ منبرہ میں آؤ مانکہ کہ آپ کو مخالہ کی نتاگل ہے چھے سال کے دیا کا لکھا ہے اب امی احمد لوڈی ہے وہ ساتھ ہے اور سرکار کی والدہ کے ساتھ اپنے نیال دیکھنے کے لئے اس وقت یہ صرف نام آدھا مدینہ منبرہ پھر گئے باپسی پیادے اوپے اقوا کے مقام پہ سرکار کی والدہ بمارت جب دیوار ہوئی بخار کی آلت میں اسی اصلاح میں کیا کریں صلاح و سلام آپ کی بہت میں سرکار کی والدہ کا سر مبارت تھا اور آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لئے پڑھا تو صورت پسیدہ پڑھا اور بڑھتے بڑھتے آپ اپنی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں اسی آلت میں ان کی والدہ نے آخری سانس لی اور بڑھ دی دنی احمانی سے حضرت ہوگا طبی کریم شلو مچھے سال کے تحافیان کو میانسو تھے سنے تنہا دے والد کا بھی پہلے لیسال ہو گیا احمد اللہ مہنیہ سے جائے ام احمد نے آپ کو لیا اور تسلی دی اور اسی اقویٰ کے مقام پر سرکار کی والدہ تو قبر مبارت بنا دیتا آج یہ اقویٰ کے مقام پر سرکار کی والدہ کی قبر ہے جہاں سرکار تھے اور بڑا روئے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے اپنی محبت بائی جانا دیتا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا یعنی جب پارہ سال کی عمر ہوئی تو جنابِ ابو طالب نے کہا کہ چڑھیں آپ کا تجارت زنائے تو تجارت کا ماما رہا پھر پچیس سال کی عمر میں آپ کا پہلا نکاز قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا اور پھر اس کے بعد جب چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلان کیا اس وقت تک آخری صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم حضرت قدیجہ سے ہیں وہ بھی بچپن بھی بہت ہوگئے ہیں دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ان کا نام تیمہ پاہی ہے یہ بھی بچپن میں بہت ہوگئے ہیں چار بیٹیاں تھی ایک حضرت جیند کب سے بڑی بیٹے ہیں دوسری حضرت عبداللہ تیسری حضرت رکعیہ اور چوتھی اور لادلی بیٹی ملکہ ایدرکوں سے بری نور چشمی رحمت نیلالبی سیدہ بائی رحمت فاطمہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹوں کی شادی ایران نبوہ سے پہلے ہو چکے حضرت سیدہ بائی رحمت آپ کو یہ بتانے کا مقصد کیا آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عبداللہ کی فیملی اور خاندن کیا ہے میری آپوں پہ سارے مانگ آپ بجھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تذکور کے بطابے بچپن کے دودھ حضرت علیمہ سادیہ کا بھیا اور حضرت علیمہ سادیہ اور علیمہ سادیہ آپ کو ساتھ بھی نہیں اور بچپن آپ کا حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے امام کرتا اور یہ بڑا خوصرت باقیہ ہے میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علیمہ سادیہ کی بیٹی شریمہ غرفتار ہو گیا ہے تو انہوں نے سے آپ سے کہا کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو جس کے پاس لے کے جا رہے ہو وہ جو میرے بھائی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں میں وہی ہوں جس کے ساتھ آپ بچپن میں کھلے دے 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 میں آپ کی رضا ہی پہن ہوں آپ کا لیس سر آزمہ اچھا سرکار پہن اترا میں کھڑے ہو گئے چھوٹے ہو پہ سرکار نے وہ کو کہیں ساتھا تھا وہ نشان ہو جو تھا حضرت شیمہ نے کہا یہ دیکھو پہنے بھائی ہے کیونکہ بچپنے بھائی ہے سرکار روپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچپنے یاد آئے کیونکہ والد بھائی کا نہیں اور والدہ چھ سال کے تے کہ وہ بھی بہت ہوئے ہیں اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہے اور آپ نے صرف اپنے پہن بھائی کو سرکار دے انہی رضا ہی پہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو وہ یاد آئے ہیں اور آپ کی حضرت شیمہ اور آپ نے بھی حضرت شیمہ قصد کے ساتھ تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کے دارے میں اس طرح یہ یہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رضا ہی بہن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت کو کتنی عصد سے نوازنا چاہیے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام اکرام سے نوازا اگرچہ وہ حضرت بہن نہیں اسی طرح حضرت حلیمہ سادیہ اور ان کے شوہر جو آپ کے رضا ہی باپ بنتے ہیں اور ماں بنتی ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی اعتبار سے جو تعلق رہاں بعد بھی حجرت کے بعد آق صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نکاح ہوئے اور وہ صرف صرف مقصد یہ تھا کہ اسلام کو دور دور تک ملا رہی ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی اعتبار سے فیملی اور خانگی حضور پر کیا طریقہ قادعہ اب اس کی طرح بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعوت دین دینے والے ہیں وہاں مفسر قرآن بھی ہیں والد بھی ہیں قاضی بھی ہیں سپہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خاندان کے سفرہ کی حصیح سے کئی ذمہ داریاں بھی مکمل طور پر نبانے والے ہیں یہ جو ذمہ داریاں قلی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیشتی ہیں وہ ازواج مقاہرات ان کے حالے سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سوجہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور ان کی ضروریات معلوم کرنے ہیں عموماً آپ کا یہ وقت ہوتا کہ اثر کے بعد محطب یا محطب کے بعد آپ تمام کے پاس جاتے ہیں اور اسے کسی بھی ضروریات کے لگی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کھانے پینے رہائے شمال و مفقہ ان تمام عدل و انصاف کے ساتھ کام رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجِ متحرات کے لیے جو بھی نان و نفقہ کا انتماع ہوتا آپ وہ ان کے ساتھ لیتے ہیں اور گھر کے اگر تھی کام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہاتھ اٹھا دیتا اور اس پر کبھی نگال ماتا ایک بار اس سے آپ نے انتعاش صدیقہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی گھر میں کام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہیں اس میں ہاتھ بٹا دیتے ہیں اور جب نماز کا مکہ جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے ہیں تو بھویا کہ آپ اللہ کے حقوق کا بھی خیال دکھ رہے ہیں اور بندوں کی حقوق کا بھی خیال دکھ رہے ہیں یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ اپنی زندگی میں صرف دنیا میں نہ لگے رہو کہ دھر کے معاملات جائیں اور نہ یہ کہ دھر کے معاملات میں لگے رہو اور اللہ بھی بھو جاؤں دونوں طرف اقل اس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیلس اپنی لائف ہوتا حضرتِ اچھا صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم جب بھر میں ہوتے تو انتہائی نربی سے بات کرتے ہیں معاملات میں آپ کو در بزر سے کام نہیں باتیں عموماً گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتے ہیں اور سرکار کبھی بند زبانی نہیں کرتے ہیں بلکہ گھر میں بھی کسی سے جو معاملہ ہوتا تو انتقام نہ لینے کی بات کرتے ہیں ایک بند بھائی عوضیوں کی جماعت آئی جو سرکار کبھی بھو جان پھوچکے انہوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے موت تو اب آپ جانتے ہیں کہ غیر بچوں کا سلام کیا ہے وہ علیہ وسلم اگر غیر بچوں کا سلام علیہ وسلم نہیں کرے تو انہوں کیا کہتے ہیں وہ علیہ وسلم تو سرکار نے جب انہوں نے کہا اسلام علیکم تو سرکار نے کہا لینے میں پاہا لینے تو حضرت عشر صدیق اب انہوں کو پورا بلاں کہتے ہیں ان پہ اللہ کی لانتے ہیں یا آپ کو بارے میں ایسے کہتے ہیں سرکار نے موتا لینے کہا شاہر لانتان نہ کرو جو انہوں نے کہا تھا وہ علیکم کہہ کے میں نے یہ نہیں پڑی دیا جب ہی آپ نے اس مقام پر دی غدر فوری سے کام نہیں کیا اور خود بتایا کہ یہ طریقہ جاند ہونا چاہیے اور گھر کے اندر یا آپ علیہ السلام تبلیغ کا سنسلہ جاری رکھتے ہیں ایک مرتبہ خاتم آئی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرنے کو انہوں نے کچھ مانگا کھانے ہوا ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ دیا بہت میں یہ کجور ہے اس نے وہ کجور لی اس کے دور ٹپڑے کیا ایک مٹی کو دے دی ایک مٹی کو دے دی خود موکی رہی ہے یہ تھوڑی ترباہ علیہ السلام آئے حضرت عشاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آئی تو سرکار دعالم علیہ السلام ساتھ ہی وہ کی تربیت کردے اور میں کسی کی آزمائش بیٹیوں کے ساتھ وہ کار وقت کی تربیت اچھی کرے یہ بیٹیاں جہانہ پہ جانے سے اس کے لئے آر بن جائے لیا تو آسان جل میں تبلیغ نہیں چل رہی ہے اور یہی فیملی کا ایک سسٹم ہوتا ہے آپ یہاں بیٹھتے ہیں دینی بازیز ہوتے ہیں ہمارے بہت سے نوادی کرنے قریبی صاحب داڑی جمعیلی کوئی تبلیغ جاگے کاف سرانے یہ اچھی بات ہے آپ گھر میں جائیں یہ بسائے تو باتیں گھر میں بھی ڈسکس کریں بچے بھی شوق سے سنتے ہیں بچیاں سنتے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے بسائے ہیں اور اس سے انسان کے دل میں اور شوق پیدا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرچلہ گھر میں جانی رہتا آپ گھر کی دیکھ بار میں اپنوں کی دیکھ بار خود کر لیتے ہیں بکری کا کونٹ ہونا ہوتا آپ خود آگے بڑھ کے کپڑے پر پیول لگانے ہوتے تھے جھوٹے مرمت کرنا ہوتے ہیں مختور کے لحاظ سے نوافتی ٹانگا لگا لیتے ہیں یعنی کہ سولہ صلی اللہ کا معاملہ ہوتا تو مدار میں مرچلے جاتے ہیں کامکاج کا معاملہ ہوتا ہے آکر اس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم آئلی اور معاشرتی معاملات کو دیکھیں تو آپ فیملی کو تپکتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ضرور یاد کی کمیل کے لیے آپ خود اپنے سے مداری محسوس کر کے بلار میں بھی جانے ہیں اور فیملی کے حقوق بھی عدا کر رہی ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں انفاق فی صلی اللہ کی بات بھی اللہ علیہ وسلم بھی آن و آیال پر مال خرچ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دینار جہاد کی سبیللہ خرچ کیا جائے ایک دینار کسی مولان کو آداد کرنے میں اور ایک دینار کسی پسکیت کو دیا جائے اور ایک دینار اپنے آن و آیال پھر خرچ کیا جائے فرمایا عجر و سواب میں سب سے افضل کو دینار ہے جو آن و آن و آیال کے خرچ پر تجھ گیا جاتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کتنی چیزوں پر آقا علیہ وسلم جو آج کی سبیللہ مولان کو ازاد کرنا آمسین کو دینا اور میں یہ سب چیزوں سے بہتر کہ اپنے آل خانہ پر خرچ گیا جائے یہ بھی اسلام کی ترقیب اور آقا علیہ وسلم کا اپنا مند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے کی اقتداء میں آپ فرماتے ہیں جو اسلام سے پہلے زیرے تو فالد ہیں کن پیغت کیا ہے زیرے کا فالد میں جیسے فالدیں آتے ہیں دار کے لوگ آتے ہیں پہلے کن پیغت کیا جائے بھی باہت ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسار و قربانی کا کوئی موقع ہو تو آپ اکثر ضرورت لوگوں کو ترجیح دے دیں ایک سے آگی نے نکاح کیا ولیمہ کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا اسی ضرورت سے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس لر سے تھے تو پتہ کہ چلتا ہے کہ آقاقی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کو بھی تلغیم دی کہ جو رب کس وقت رزق دینے والا ہے وہ اس کے بعد بھی اتا کرنے والا ہے کنال اور کسار اور قربانی کا اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ گھر میں کھانا ہوتا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلغیم یہ دلاتے کہ جو کچھ ہے شام ہونے سے پہلے پہلے بانڈ دے گھر والے بانڈ دے ایک دن گوشت آقاقی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان پر زبا کیا گوشت بنایا اور سارے کا سارا گوشت بھیج دیا اتوجہ اور گھر وہاں تو کہا کہ تم بانڈ دے یہ ترہیل ہے علمکہ سرکار محسین ابھی میں ہے ہمارے آقاق محسین میں بیٹھ کے گوشت بانڈ سکتے تھے لیکن سرکار نے کیا آقاق گھر میں اور گھر والوں کا تم بانڈ دے اب سرکار دوالہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے بھی یہ کیسا بانڈ دے عمومان آٹو کی فطرت ہوتی نا اچھا اچھا نکال گئے ربی آدھی ما شیما بنا لے گئے یہ جانے کے ہڑیوں بھی والا بانڈ دے پاکا نظام ہوں تو بانڈ دوں تھوڑی دیر بعد سارا کوئٹ بڑھنے کی انسلام نہیں کھار گئے اور میں آپ ہی بتاؤں کیسے پانڈ آگا عرض کی امجاری آگا جو تو اچھا اچھا تھا وہ تو سارا پانڈ بھی آگا یہ ہڈیوں والا ہی بچا ہے یہ ہمدینا دیو آپ اگلا چملہ سنیں کہ دل باؤں باؤں دیکھیں تربیر کیسے ہو گیا دربان ہے آپ سرکار دیکھنا چاہتے تھا کہ آپ ہاتھ دیا جو اچھا تھا وہ تو سارا بانڈ دیا اور جو باقی بچ گیا وہ ہم نے رکھ لیا یہ ہے تو سرکار فرماتے ہیں ہم چملہ سنیں فرمایا جو بانڈ دیا وہ رہ گیا جو رکھ دیا یہ ختم ہو گیا کیا مزدہ؟ پرمہ وہ اللہ کی رام میں دیا ہے وہ رہ گیا ہے پرمہ وہ جو بانڈ دیا وہ رہ گیا اور جو رکھا ہے یہ ختم ہو گیا حالانکہ وہ کیا کہہتے ہیں؟ کہ ہم نے وہ بانڈ دیا یہ رکھ لیا پرمہ وہ رکھا گیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ ہم نے کہا لینا ہے کہ وہ اللہ کی رام میں چلاتے ہوں ایسی دربیرد ہے خان کی عمول میں فیانلی سسٹر کے ہر باتیں چملوں سے نہیں کہی رہا تھیں۔ بعض باتیں امن سے جیسے سرکار گھر میں بیجھ رہا تھیں۔ یہ طریقہ تھا۔ عمومت ہمارے بڑے گھروں پہ پہلے بڑے اچھے دور پہ کوئی چیز بنانی تو بچوں پہ آسے گنا آتا۔ تاکہ انہوں کو اللہ کی رامے لینے میں دیکھتا ہے۔ تربیت ہی۔ تو آپ کا لئے صلاة و سلام بھی ایسے کروانے گئے تبیتو بات کروانے گا۔ تاکہ اپنوں کے انداز سے سرکار بڑے گوچھیں۔ تو گرامی کا ذات اسی طرح ایک دن حضرت سکیدہ اکائلہ حضرت فاظ محمد وارہ سرکار اس سے دور محمد بڑے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اب یہ سرکار کی لاتلی بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محمد فرماتا ہے۔ جب آپ کئی سفر کے لئے جاتے ہیں، ساروں سے مل لیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ ہونا چاہئے ہیں، ہمارے عجیب معاملے ہیں۔ کہ کئی جا رہے ہوتے ہیں، کچھ کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ کہ کوئی فرمیش نہیں کرتے ہیں۔ تو سرکار سب سے ملنے جاتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں سرکار اپنی پیاری بیٹھی ادفاد مجھے میں تھے۔ کہ یہ طریقہ تھا۔ اور واپسی پر جب آپ آتے تو گھر نہیں جاتے۔ سب سے پہلے مجھے میں آخر دو وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے پار پھر آپ گھر تشیب رہ جاتے ہیں اور سب سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار تھا۔ اور سرکار کا فیملی سسٹر میں اپنی بیٹھیوں کے ساتھ جاتی تھا۔ حضرتِ سیدہِ قائدان جب خدمتِ اقترس میں حاضر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کا ماں تھا چھانی ہے۔ کیار کرتے ہیں، پشانی۔ اور جہاں آپ خود بیٹے ہوتے ہیں، وہاں آپ کالی کملی بچھا کر اپنی بیٹھی کو بتاتے ہیں۔ وہ دوسری جگہ بیٹھتا ہے۔ بیٹھی کا اتناہ ہوتا ہے۔ اور اسی پیار اور محبت کے ساتھ جس پیٹھی سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ واقعیت راکھوٹ سے سنیں۔ ایک دن حضرتِ مولا لی اور حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہ دو دو سرکار کی باردہ میں ہاتھ ہوتا۔ حضرتِ اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں پیارے آبان، پانی لینے کے ان کی کوئے میں جاتا ہوتا ہے۔ تو پانی بھر بھر کے اکثر سینے میں دلن ہو جاتا ہے۔ اور عضرتِ فاط جمالت کرتی ہیں کہ میں چکی چلا نہیں ہوں۔ چکی چلا چلا کے ہاتھ میں کبھی چھانے پڑ جاتے ہیں۔ تو کچھ کہتی آپ کے پاس آیا ہو نہیں ہے۔ پیمت کہتیوں میں سے یعنی جو غلام لوٹیاں مغیرہ تھی۔ آپ ایک ڈھوے کی دے دیں غلام۔ چلو وہ ہمارا پانی پھر من کے لے آئے گا۔ چکی چلا لیا کرے گا، آٹھا پیس کے دے دیا کرے گا۔ یہ لوگوں ریاض کیا۔ دونوں، کانسلیم آج کے دور میں نہیں ہے۔ اور ایک دم پڑ جاتے ہیں۔ روئے رہے جائے۔ وہ پتہ آپ خود کی پیپریشن ہوں نہیں تو جاتا ہے۔ آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ کے علی صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ دیکھیں کتنا پیار ہے۔ آپ جب فرماتے ہیں، میرے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے، تو دیکھو، اصحابِ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اصحابِ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھنٹرے پر بیٹھ کے پڑھتے تھے، قرآن حدیث ہوتا ہے۔ اور میں اصحابِ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ کھانا کم کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ فاکے کی وجہ سے پیچھ گئے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کو نہیں، پھر بھی وہ دیکھو کتنی میند کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھتے ہیں، ان کے لئے، کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے، بیٹھ پنچ کے ہوئے ہیں۔ میں نے تو غلام ان کو بھی نہیں دیا۔ تو کوئی غلام ان کے لئے پاس دکھو، جو نے کوڑ لائے، کوئی کام گھر لائے، چلو، ان مچانوں کو جو کھانے کو نہیں ملتا، ان کی کوئی دکھوں میں، میں نے غلام تو ان کو بھی نہیں دیا۔ فرمائے، یہ غلام فروب ہوں گے، ان کی قیمت جو ہے، وہ جائے گی بیدنوار میں، میں تو پیو غلام کو فروب کر کے بھی ان کی قیمت اصحابِ زفا پر خلچ نہیں کرتا۔ چلو غلام دور چند فروب کر کے اصحابِ زفا کے لئے پیسے لگا دیں، یہ کھانا کھا لگا ہوں، میں تو یہ بھی نہیں خلچ کر رہا۔ ہاں خلق بھایا، میں تمہیں اچھی چیزنا بدھا ہوں، اور کیاں، اور اطاعت گولار بیٹیاں ایسی ہوتی، جو زید نہیں کرتی، ان کیا، جی، میرے ابا جان بتائیے، فرمائے، تمہیں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ، چونتیس مرتبہ اللہ پر بڑے گا۔ یہ تصدیر تمہارے غلام سے بھی دیتا ہے۔ وہ صحابیہ جو عقلیس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا گوشت پر پل پر پڑے گئے۔ سید ارکائلہ جو نسلِ مصطفا کی اصل ٹھیلی، انہوں نے اپنے اپا جان کے حکم کے مطابق اپنے گردن پر پسا دیا۔ والد کے آنے سے کا کوئی بات ہی، وہ سمجھ گئی، یہ والد کے آنے سے بتانا چاہتے ہیں۔ اگر تم غلام اور لوٹیوں کے چکل میں پڑھو گے، تو تصاہر اور سستی میں پڑھ جاؤ گئے۔ غلام اور لوٹی کے کتے ہوئے آقا سے، امام حسین کو وہ صبر کے عظیم لیکچر نہیں گلیں گے، جو سید ارکائلہ کی پکائی کی لوٹی سے، عزت امام حسین کو صبر کے لاس آنے گلیں گے۔ جو اشتقامت کا جذبہ قیدہ ہوتا ہے۔ سرکار یہ چاہتے تھے، کہ لوٹی آٹا کو گون دے گی، لیکن جب سید ارکائلہ آتا گون رہی ہوگی، اور گونی کی شدت سے پسینہ جب اس ہاتھے میں گرے گا، اور وہ نوالا امام حسین کے موں پہ جائے گا، پھر کٹ پر آگیا، سو کر بنا پی آجائے، امام حسین کٹ کر اللہ کے پیر قصد مرمی کی بات کر دیں۔ یہ پیغام دے، اور بتایا امام حسین خدا سے دیوڑا، اس لیے آقا علیہ السلام، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم خود بھی جہنم کی حال سے بچاؤ، اور جو رشتہ دار ہے، تمہاری نگوانی میں ہیں، ان کو بھی دوبہ جاؤ، اور پھر یہی معامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے معاشرے کی جو یتین بیٹیاں ہوتی ہیں، بےوائے ہوتی ہیں، آپ ان کا پتہ لینے جائے ہیں، خبر کی مورد، اتنا آپ نے فیملی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبود رکھا، کہ حضرتِ علی کے جو بھائی تھے، ان کا نام ہے جارفر بن ابیدار ہوتا ہے، وہ شہید ہوگئے پوتا، کسی کو نہیں پتا ہے، پوتا، آپ ان کے باہر آئے، حضرتِ علی کی بابی، حضرتِ علی اسمہ، جو بیسے گا، جارفر کے بچوں گولا، بچے آرے، سرکار نے سیدھے سے لگایا، روٹ گئے، پوت گیا، حضرتِ علی نے روٹے ہوئے، جتاں کہا، پیارے آرے ہیں، آپ کو خبر آئے ہیں، حضرتِ علی، آج یہ بچے کی بھی لوگ، تو بےوائے، اسمہ روے، سوارا پکار گئے، تو آپ نے حضرتِ علیؑ سے تسلیل جیسے، میں لو نہیں ہوں، میں تُس سے بارہ کروں، میں دنیا میں بھی تیرا والی ہوں، میں آخد میں بھی تیرا والی ہوں، نبی کریم شلال علیؑ میں بچوں کو پیار کیا، تسلیل جیسے، تسلیل جیسے، بارہ آگئے، اس کے بعد حضرتِ علیؑ ملتِ علیؑ کی جب عددت پوری ہوئی، تو حضرتِ مولا علیؑ کی بابی، جنابِ عبیقؑ کالب کی پڑھو، حضرتِ عصمہ بنتِ عمیز کا نکاح سکتا ہے، مطلب کی جگہ پایا، حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیؑ، اور میں آپ تمہارا نکھائیتی ہو، تو حضرت عبو بکر صدیق کے بھی کہاں نہیں، اس کے بعد جب حضرت عبو بکر صدیق کا مثال ہوا، اس موقع سہیدہِ قائلان کا بھی مثال ہوا، پھر حضرت عصمہ کا تیسرا نکاح، حضرتِ مولا علیؑ سے ہوا، ان سے پھر یاہی عبینا علیؑ پیدا ہوئے، یہ پہلے حضرت عبو بکر صدیق کی بیوی بنی، پھر حضرت عبو بکر صدیق کی بیوی بننی، ان سے یاہی عبینا علیؑ پیدا ہوئے، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آہلِ بید، اچھے آبا میں تو بڑی محمدیں دیں، جو حضرت عبو طالب کی در کی عزت آ، وہ عدد عبو بکر صدیق کے گھنجی زندگر میں دیں، اور پھر وہی عدد عبو بکر صدیق کے گھنجی زندگر میں دیں، اس سے بلا چلا ہمارے آقا، صرف صرف اپنے قدق نہیں، اپنی فیملی کے باقی لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہو، جو کوئی پریشان ہوتا، آپ عقا علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم جاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر گری کرتے ہیں، اور جا کے پر چفوت ہو جاتا، تو یدیم بچوں کے ساتھ پر آتے ہیں، اس لئے گرامی کردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، اور معاشقی زندگی کی روشندانی بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیشہ، ایک دوسروں کے حقوں کا خیال کرتے ہیں، گرامی کردار کی بہت اتنا مبائلن میں، اس کے بعد کرو، مٹنوں لگ جاتے ہیں، کتنے واقعات ہیں، آپ کے علیہ وسلم کے زندگی کے بارے سے، میں نے کوشی کیا ہے، اس کو کہ آپ کسی کو سمپرائز کرتے ہیں، کمپرمل کروں، اب اگر آپ کے زیادہ سوالی پوچھی ہے، یہ بہتا ہے، تو آپ کے طرح پڑھتے ہیں، یہ بہتا ہے، جی بہتا ہے، جی بہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن 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 الر